ایلسوین اور کاروان کے بعد چینگان پاکستان نے مارکٹ میں موجود ایس یو ویز کو زبردست ٹکر دینے کے لیے لانچ کر دی ہے لکجری اوشان ایکس سیون دو ویرینٹز میں متعارف کروائے جانے والی اس گاڑی میں ایسے فیچرز موجود ہیں جو اس سے پہلے کسی گاڑی میں دستیاب نہیں یہ فیچرز کیا ہیں آئیے جانتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمدین میں ہوں آپ کا مصبان عثمان ناظرین چنگان نے پاکستان میں اس سے پہلے کاروان اور ایلسوین جب لانچ کی تو بہت زیادہ کامیاب ہوئی اپنے بلڈ کوالٹی اور سسپینشن کی وجہ سے لیکن اب چنگان نے اوشان ایکسل پاکستان مارکٹ میں لانچ کر دی یہ ٹوٹلی سیکرڈ ای یونٹ ہے مطلب کہ کمپلیٹلی ناکڈاؤن یہ پاکستان میں لوکلی اسمبل گاڑی ہے اور اس گاڑی کے جو فیچرز ہیں وہ ایسے ہیں جو بتاؤں گا آپ کو یقین ہے مارکٹ میں ہونڈا سزوکی کئی گارڈین لانچ ہو رہی ہیں ان کی نسبت یہ کئی گناہ بہتر بھی ہے اپنی بلڈ کوالٹی کی وجہ سے اور اپنی سسپینشن کی وجہ سے بھی جو کہ چنگان کے ہم بات کریں اوشان ایکسل پاکستان میں دو ویرینٹس لانچ کر دی ہیں فائیسٹر اور سیونٹ سٹر اور اس کے جو انجن ہے 1.5 لٹر تربو چارج انجن ہے اور اس میں جو کوالٹی ہے وہ ایک نئی کوالٹی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یورو سکس انجن ہے فلی پیکڈ انجن ہے اوشان ایکسیون کے گھر ہم ریویو کی طرف آتے ہیں فرنٹ سے آپ کو کافی اگریسیو لک ملے گی اور اگریسیو لک جو کہ اس کی گریل ہے اس سے اگریسیو لک جو کہ اس کی گریل ہے اپنے نیٹ دیکھا گیا اس طرح کہ یہ فرنٹ سے گریل ہے اور سمندر کی لہروں کی طرح بھی کہہ سکتے ہیں فرنٹ پہ چنگان کا مونوگرام ہے یہاں پر آپ کو کروم کی بار لائن مل جائے گی اور نیچے بھی گریل ہے جو کہ ائر کول گریل ہے یہاں پر آپ کی نمبر پلیٹ ہے فرنٹ پہ آپ کو کیمرہ مل جائے گا پارکنگ سینسر مل جائے گا LED کی DRLS ہیں اور جو فرنٹ کی ہیڈ لیمپس جیسے کہتے ہیں وہ LED ہے لیکن اس جگہ پہ جہاں پر عمومن فوگ لیمپس ہوتے ہیں سائیڈ پروفائل کے اگر بات کریں تو نائنٹین نیچن کے اے ٹربائن آپ کو ویلز مل جائے گا جو کہ اللہ ویلز ساتھ آپ کو ABS سسٹم اور ڈسک بریک میں مل جائے گی ڈسک بریک گاڑی کے چاروں ٹائر میں موجود ہے اسی طرح سائیڈ پروفائل پہ آپ کو جو سائیڈ میرر ہے وہاں پر آپ انڈیکیٹر لائٹ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ایک کیمرہ بھی موجود ہے سائیڈ میرر کا جو کلر ہے وہ بوڈی کلر میں دیا گیا لیکن ساتھ آپ کو پیانو بلیک الڈر میں ایک بار لائن بھی دے گی جو کہ اس کے بورڈر پہ اس کی کافی خوبصورت ناتی ہے اور یہ الیکٹریک سائیڈ میرے ہیں ہیٹرین سائیڈ میرے اندر سے کنٹرول ہوتے ہیں اور دور ہینڈلز کی بات کریں تو بوڈی شیپ میں تمام دور ہینڈلز ہیں لیکن جو ڈرائیور سیٹ کی ہے وہ آپ کو سمارٹ انٹری میں مل جائے گا چنگان اوشان ایکس سیونن فگر ہم ریئر سائیڈ کی بات کریں تو ریئر سائیڈ پر آپ کو مل جائے گا یہ ہائی ماؤنٹڈ بریک لیمپ ہے جو کہ LED شیپ ہے یہاں پر آپ کو شارک فین انٹینہ پیانو بلیک شیپ میں ہے چونکہ اس گاڑی کا کلر ریڈ ہے تو جہاں جہاں بلیک کا ٹچ دیا گیا ہے وہاں وہاں بلکل ایکیوڑیٹ دیا گیا ہے ریئر سائیڈ پر آپ کو ایک وائپر مل جائے گا یہاں پر چنگان کا مونوگرام ہے اور بار لائن میں ایک LED کی بریک لائٹس ہے یہاں پر آپ کو پارکنگ لائٹس نظر آ رہی ہیں جو کہ اس نے بلینک بھی کر رہی ہیں بریک لیمپ یہاں پر موجود ہے ریورس گیر کی جو لائٹس ہوتی ہے وہ موجود ہے ایک سیون تھری ہنڈر ٹی جو کہ اس کا وائرینٹ ہے یہاں پر آپ کی نمبر پلیٹ لگ جائے گی یہاں پر آپ کا ریورس کیمرا ہے اور چنگان جو کہ یہ کمپنی کا نام ہے جس کی یہ پروڈکٹ ہے یہ آپ کا ڈیفیوزر کے ساتھ آپ کو ریفلیکٹر مل جائیں گے ریفلیکٹر کے ساتھ آپ کی یہ پارکنگ سینسر ہیں اور پارکنگ سینسر کے نیچے آپ کو دو اگزاؤسٹ مل رہے ہیں اور وہاں پر ہی آپ کا جو کہ سپیر ویل جس کو کہتے ہیں وہ نیچے کی طرف انسٹال کیا گیا ہے تو بوٹ سپیس کی بات کریں تو بوٹ اوپنگ کے لیے یہ صرف بٹن پریس کرنا ہے اور آٹمیٹکلی اوپن ہوگا اور ساتھ ایک ٹیون بھی چلتی ہے جسے بتاتا ہے کہ یہ اوپن ہو رہا ہے اور اس میں ایک اور اہم فیچر ہے بوٹ کی اوپنگ کا یہ ایک بٹن ہے بند کرنے کے لیے لیکن بند کرنے کے دوران بٹن پر کلک کرتا ہوں تو وہی پر یہ سٹیک کر جائے گا اگر ہم اس کو دوبارہ بٹن پر پریس کرنے گا تو اوپر جائے گا تو ہر ٹائم یہ ڈیفرنٹ اوپریٹ کرے گا بوٹ سپیس کیونکہ اس گاڑی کی کافی اچھی اور یہاں پر آپ کو ایک لائٹ مل جائے گی پر روڈ پر لگاتے ہیں اور اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہیں جیسے کہ موٹر بے پولیس کے پاس عمومن یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر ورکنگ چل رہی تھی اور ٹریفک تیز رفتار ہو اور وہاں پر یہ کافی اچھی ایک کٹ ساتھ دی گئی ہے سپیر ویل جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے نیچے کی طرف لگائے گیا یہاں پر اوپر نہیں رکھا گیا تاکہ اس میں ایک اچھی سپیس بن سکے اور یہاں پر آپ اپنا لگیج جتنا چاہے رکھ سکیں تو چلتے ہیں انٹیریر کی جانب اور وہاں پر دکھاتے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا ہے سمارٹ انٹری کے ساتھ جب آپ اس گاری کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو کافی ایک سپورٹی لک ملتی ہے اور اس گاری میں جب آپ آکر بیٹھتے ہیں تو ایک کافی لکچری اور کمفرٹ لک بھی آتی ہے سمارٹ انٹری والی اگر اس گاری کے انٹیریر کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے ڈی شیپ میں سٹیرنگ ملے گا جس پر اڈاپٹیو کروز کنٹرول ہے ساتھ ملتی میڈیا کنٹرول دیا گیا ہے اور سٹنگ کپیسٹی کافی اچھی ہے ہیڈروم کافی اچھا ہے لیکس پیس کافی اچھی ہے ڈیش بورٹ کی کر بات کریں تو ڈیش بورٹ پر آپ کو بلیک پیانو شیپ میں تچ دیا گیا ہے جہاں پر آپ کو 10.25 انٹری سکرین مل جائے گی 7 ایچز کا آپ کا ڈیجیٹل میٹر ہے اور یہاں پر ٹوٹلی ڈیجیٹل سسٹم انسٹال کیا گیا ہے اور یہاں پر ڈیول کلائیمیٹ کنٹرول سسٹم وہ بھی ڈیجیٹل کنٹرول ہے ڈیش بورٹ کی بات کریں تو ڈیش بورٹ صرف پرس کرنا ہے اور آٹومیٹلی کی سلائٹ میں یہ کھل جاتا ہے اور سیٹ کی بات کریں سیٹ آپ کو آف وائٹ کلر میں دی گئے ہیں لیڈر سیٹس ہیں اور اسی سیٹ کا کلر گاڑی کے انٹیریر میں جگہ جگہ ٹچ دیا گیا ہے ساتھ بلیک ٹچ بھی دیا گیا ہے جو کہ اس کو کافی سپورٹی لکھ دیتا ہے اور یہاں پر اگر ہم بات کریں تو اس گاڑی میں پینورامک سنروف ہے جو کہ صرف آپ اس طرح اوپن کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو لائٹس بھی دے دی گئی ہیں اور یہاں پر آپ کو گلاسیز رکھنے کے لیے سٹوریج بھی دے دی گئی ہے وینٹی میرر کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو یہاں پر دے دی گیا ہے ایک ڈرائیور سیٹ پہ ہے ایک پسینجر سیٹ پہ ہے اور یہاں پر ایک لائٹ بھی موجود ہے اور اسی طرح اگر ہم کنٹرولز کی بات کریں تو دورز کنٹرولز پر آپ کو مل جائے گا ماسٹر کنٹرول ہے تمام ونڈوز اپریٹ کرنے کے لیے کنٹرول دے دیا گیا ہے ماسٹر کا اور یہاں پر آپ کو دور ہینڈل جو ہے کروم کا دیا گیا ہے چونکہ باڈی کلر میں دیا گیا ہے ایکسٹیریر سے اور انٹیریر میں آپ کو کروم کا دیا گیا ہے اور اسی طرح اگر ہم بات کریں ٹرانسیمیشن کی تو سیمنٹ سپیڈ ٹرپٹونک ٹرانسیمیشن ہے جو ڈرائیو موڈ ہیں وہ تین ڈرائیو موڈز ہیں اور اس کے لائبہ یہ دیکھیں آپ کو کپ ہولٹر کے لیے کافی ربردست کپیسٹی دی گئی ہے آرم ریسٹ کی بات کرنے تو وہ بھی اچھی جگہ پر دیا گیا اور اس کو بھی اوپن کرنے کے لیے جس پیس کرنا اور یہ آٹومیٹکلی اوپر ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ کو دو یو ایس پی پورٹ مل جائیں گی اور ٹویل وولٹ کا ساکٹ کنیکشن بھی مل جائے گا اور فرنٹ سیٹ کی بات کریں وہاں پر آپ کو دو ائر بیکس مل جائیں گے ایک آپ کو ڈرائیوڈ سیٹ پر اور یہ کافی خوبصورت سلائیڈ باند ہوتی ہے اگر آپ اس کو آگے پیچھے موف کریں تو یہ کافی اچھی اس کی لکھ بھی آتی گاڑی میں بیٹھنے کا اور چلانے کا مزہ بھی پورا آتا ہے تو اگر ہم اس کی بات کریں بیکسیٹ کی تو بیکسیٹ پر آپ کو 3 سیٹر نظر آری گاڑی 3 سے بیک ہے اور 2 سے آگیا مطلب 5 سیٹر گاڑی ہے لیکن اس میں 7 سیٹر ویڈنٹ بھی مجود ہے پانچ سیٹ بیلٹ دی گئی ہے اور بیک سیٹ پر بھی آپ کو کافی اچھے فیچر دیں گیا ہے آرم ریسٹ وہاں پر دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کا بوکس دیں گیا کپ پولٹر دے دیا گیا ہے پیچھے یو ایس بی کا کنیکشن بھی دیں گیا پیچھے ایک ونڈو بھی دے دی گئی ہے اور پیچھے ایک لائٹ بھی مجود ہے جو کے دورز کے اوپر ہے تو گاڑی میں آپ کو جگہ جگہ فیچرز ہی فیچرز نظر آئیں گے اس کے اگر آپ ایک سٹیئر سے دیکھیں انٹیئر سے دیکھیں آپ کو جگہ جگہ اس کو فیچرز ہی فیچرز نظر آئیں گے اور اگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ایک ریموٹ ہے اگر یہ میرے پاس موجود ہوگا تو میں اس کو پش سٹارٹ انجن سے سٹارٹ بھی کر سکتا ہوں اس میں ٹو ویرینٹس ہیں ایک ایک سیون کمفرٹ ہے جو کہ سیون سیٹر ہے اور ایک ایک سیون فیچر سینس ہے جو کہ فائیو سیٹر ہے ٹھیک ہے پرائز پر ٹو لیک کا ڈیفرنس ہے فیپٹی سیون لیک فیپٹی تھاؤزن کی اس میں سیون سیٹر آ رہی ہے فیپٹی نائن فیپٹی کی فائیو سیٹرز ہے دیکھنے میں بڑا جیو لگ رہا ہے جس گاڑی کی پانچ سیٹیں ہیں اس کی قیمت زیادہ ہے جس کی سیٹیں زیادہ ہیں قیمت کام ہے اس کی کیا وجہ ہے فیچرز میں ڈیفرنس ہے انہوں نے سیون سیٹر کو بیسک فیٹر پنایا ہے اور فائیو سیٹر میں فیچرز زیادہ ہیں اس کے بارے میں یہ بتائیں کتنے کلرز لانچ گیا گیا ہیں اور آپ کے پاس اس چھو رو میں کتنے کلرز مجود ہیں ویلیبل ہو سکتے ہیں ہمارے پاس اس ٹائم ریڈ کلر کرے ہیں اور ویسے اس میں سکس کلر ہے سٹیلر وائٹ ہے لونر سلور ہے سپیس گری ہے اور آئین بلو نیا کلر انہوں نے انٹرڈیوز کروایا ہے ریڈ ہے اور اس کے علاوہ گلیکسی بلیک کلر ہے سکس کلر آپ بک کروا سکتے ہیں اس کی بوکنگ کیا سٹارٹ ہوگی بوکنگ کا کیا کرائیٹریہ کتنے میں بوکنگ ہو رہی ہے ڈیلیوری کتنے میں ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ڈیلیوری کب ہو رہی ہے اگر آپ فول پیپنٹ دیتے ہیں گاڑی کی دونوں ویریانس کی تو یہ ڈیلیوری اپریل اور مہی میں پوسیبل ہے اگر آپ ٹویلو لیک سے بوکنگ کرواتے ہیں تو یہ انشاءاللہ جون جلائی کا بھی کمپنی ٹائم دے رہی ہے ٹیکس کے بارے میں بتا دیں فائلر نون فائلر کتنا ہے فیفٹی تھاؤزن فائلر کے ون لیک نون فائلر ہے